بھارت میں بولی جانے والی بھاسیں جس پرکار بھارت میں بھی بندرم کی لوگ رہتے ہیں اسی طرح یہاں کئی ساری بھاسیں بولی جاتی ہیں ادھران کی طور پر جیسے اکتر اور مدیا بھارت میں مکہ تاہنگی بھاسا سنی جا سکتی ہے وہیں تک سکن بھارت کی مکہ لینگویز کنڈ تیلو اور تمیڑے پسیم میں گجراتی پہستانی پنجابی اور انیانوی بھاساوں کو سنا جا سکتا ہے پوری بھارت کی بات کرے تو یہاں ان کی اپنی الگ بھاسا ہے کن ملا کر بھارت انہی بھاسا ردیس ہے پوری بھارت میں کتنی بھاسایں بولی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ سے ممال لگانا تو مشکل ہے کیونکہ انزلتان میں بہت سی بھاسا پولیس اور سمجھی جاتی ہے حالانکہ بھارتے ہیں سویدان میں صرف بائیس بھاسا کو محنت اپراتے ہیں لیکن تو جاری کیا رہا ہے کہ آنکھ کروں کے انصور ایسے لوگ جو تصویار سے زیادہ ایک بھاسا کو بھولتے ہیں ایسی ایک سوٹ کی بھاسایں بھارت میں بولی اور سمجھی جاتی ہے ہندو اور انگریجی سکیدر سرکاری کے بھی تارک بھاسا ہے اس لیے آپ کو سبھی سرکاری کام ہندو اور انگلیس بھاسا میں دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ راہ سرکار کی اپنی الگ بھاسا ہو سکتی ہے جیسے آپ دکسٹریڈ بھاسا میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کندن، ملیالم، تیلگو یا پھر تمیل دیکھنے کو ملے گی بھارت میں بھاس بھاسا کو سویتھانک روپ سے اتھکارک بھاسا کا درچہ دیا گیا ہے جن کے نام میں ملتے ہیں ہندی، بنگالی، اسمیاں، بودو، دونگری، گجراتی، تمیل، دیلگو، اردو، سندی، سنثالی، سزکریتی، پنجابی، اوریا، نیپالی، مراتی، مریپوری، ملیالم، میتھلی، قسمیری، کناڑا، کونکری آپ کو بتا دیں کہ اوپر دی گئی بائیس بھاسا کو دیس کی کری نبی پرشل آوادی بھولتی اور سمجھتی ہے حالانکہ ان کا ایڈیا الگ الگ ہے ان بھاساوں کو بھڑتیا سویتھان کی آٹھویں انسوچی کی تحت سوچی ود کر راج بھاسا کی سنجاب دی گئی ہے تو اب بھارت میں کل کتنی بھاسایں بھولی جاتی ہے اس کے بارے میں جان دائی ہوں گے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ دیس میں ہندی سرے زیادہ بھولی جاتی ہے تو بھارت کی نیشنل لینگویج ہندی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے انڈیا کے پھلال کوئی راشتیا بھاسا نہیں ہے ہندی کو راشتیا بھاسا بنانے کی پہل کی جا چکی ہے لیکن اس کے لوت کی قرار اسے راشتیا بھاسا کا درجہ حاصل نہیں ہوا ہے حالانکہ ہندی اور انگریجی کو بھارت سرکار کی طرف سے اوپیشنل لینگویج کا درجہ ملا ہے